ہیلو ساتھیوں میرا نام ہے دلویر سنگھ خالصہ اور آج کی کلاس میں میں آپ سب کا کرتا ہوں سواگت ہے ساتھیوں آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آرٹ ان کلچر کے ایک اور ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے امپارٹن لینگویجز اپ انڈیا انڈیا جو ہے آپ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا میں بہت سارے آپ کو ریاستے ملیں گی بہت ساری الگ الگ سٹیٹس آپ کو مل رہی ہیں الگ الگ جگہوں پر بہت ساری الگ الگ لینگویج آپ کو ملے گی فارز سامین روی سے جب جمع ایرے ہیں لیکن جب آہا ہے لینڈ جنگ رہے ہیں الگ پنجابی روی ہے آپ کو مل رہی ہے تھوڑا آگے چلیں گے وہ چاہیں آگے مہاری ہیو stabil تمہارہ آگے っا یہ سکتے ہیں کہ کسی طور پونے میں چلے جائیں گے الانگ لویج آپ کو مل رہی ہے اس بنبی ہے ع exting scholarships آپ میں دیکھ لیا کہ پہنٹنگیں سلسلے ہیں جو پرانے پیانٹنگوں سے ہیں ان کی جو قلعہ تھی ان کی جو آپ کے پاس نکھارتا تھی وہ ان میں جو بات تھی وہ آج کی پینٹنگوں میں آپ کو اندھی میں مل رہی ہے تو کہہنے کے ملتب یہی ہے اسی ذرے سے آپ کے پاس اندین لنگویجز ہے یہ لنگویجز آپ کے پاس نہیں نہیں ہے بہت ساری لنگویجز جو هاں جو ہاں انڈین میں بہت پرانے ٹائم سے چلتی آ رہی ہیں تو ان کے بارے میں اگزامنیشن کو شخص بن سکتا ہے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جنرل ہم جو انڈیا کے لینگویجے جو ہیں انہیں کچھ اس طرح کی کٹیگری میں جو ہے ڈوائیڈ کر سکتے ہیں میلی آپ کے پاس انڈیا کی جو لینگویجز ہیں ان مین کٹیگریز ہم ڈوائیڈ کرتے ہیں نمبر پرسٹ آپ کے پاس آ رہا ہے جسے آپ انڈو آرین گروپ کہتے ہیں فرسٹ گروپ جو ہے انڈیا لینگویج گروپ کہہ رہے ہیں نمبر پرسٹ اسے آپ آسٹرک گروپ کہہ رہے ہیں اور باقی جو بچ گئے وہ ادریس میں آ رہے ہیں تو یہ کچھ ایمپارٹنٹ ڈیوجنز ہیں جن میں آپ انڈیا لینگویجز کو تبدیل کر سکتے ہیں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اپس اپس اپ اپاٹنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس انڈو آرین گروپ ہے کیونکہ اس لیے کیونکہ آرموست سیموٹی فائب پرسنٹ جو آپ کے پاس انڈیا لینگویجز ہیں جو 75% حصہ جو ہے وہ آپ کے پاس انڈیو آرین گروپ میں ہی آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس گروپ ہے تو رفلی آپ تھوڑا آئیڈیا یاد رکھیے فیلار ابھی جب تک ہم ڈیپ میں جائیں گے پہلی بات آپ نے یاد رکھ لیے کہ میں جو ہے سب سے زیادہ لنگویج جو استعمال کی جارہے ہیں انڈیا میں وہ آپ کے پاس انڈیو آرین گروپ ہے پہلے پہلے ٹائم سے ہی آئی تک جو ہیں جو ہے انڈیو آرین گروپ جو ہے سب سے زیادہ اپیوگ انڈیا میں پہلے ٹائم سے بھی کی جارہی ہیں اور آج بھی کی جارہی ہیں ان کے ڈیویجنز ہم پھردر کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے کس طرح سے پہلے کون تھے آج کون ہے لیکن آپ جنرلی یاد رکھیں کہ آلموس 75% جو لنگویج ہیں انڈیا میں وہ آپ کے پاس انڈو آرین گروپ میں ہی نورثیسٹ کے آئی ریا ہے وہ علاقے جو پہاڑی علاقے ہیں وہ ہم پر جو نورثیسٹ کے آئی ریاں وہاں سنو تیویجن گروپ آرین گروپ کو پیوگ کیا جاتا ہے اس طرح سے آپ کے پاس جو نیگرائیڈ ہے اور آسٹرک گروپ ہے یہ جو دو گروپ ہیں جنرلی یہ جو ہیں ٹرائبل گروپ جو آپ کے پاس انڈیا کے آرہے ہیں ٹرائبل لوگ جو ہیں وہ ان نیگریز کے استعمال کرتے ہیں چلی سے ایک دوragt ورہا پڑھتے ہیں نوverts جو ہے آپ کے پاس وہ گروپ آپ کے پاس آرہا ہے انڈو آرین گروپ آف لینگویجز اگر دیکھا جے تو یہ جو گروپ آف لینگویجز ہیں جنرلی بلانگ کرتے ہیں اِرز ایک برانچ آف لارج اینڈو یورپین فیملی تو اینڈو يورپین فیملی کی جو لینگویجز ہیں انکی ایک برانچ ہے آپ کے پاس انڈو آرین group of languages. انڈیا کی largest language انڈیا کی group پہ اگر آپ انڈیا میں جو ابھی آپ کا پڑھ لیا آپ نے انڈوارنگ گروپ پڑھ لیا ہے سینو تبیتین گروپ پڑھ لیا ہے سب سے زیادہ اگر largest آپ دیکھیں گے بولنے والی جو language ہیں وہ آپ کے پاس انڈوارنگ گروپ language میں ہی آ رہی ہیں. almost 74% آپ جو ہیں وہ speak those languages belong to this group. جو language اس میں آ رہی ہیں almost 74% آپ جو لوگ ہیں وہ اس language کے استعمال کرتے ہیں. 74% آپ انڈیان جو ہیں اس language کے استعمال کرتے ہیں. چلی جاگے بڑھیں گی یہ language جو ہے کہا جاتا ہے کہ this language group is again divided into 3 groups میں. فردر ہم اس language کو جو آپ کے پاس انڈوارنگ گروپ language ہے اسے تین حصی میں divided کریں گے. کس بنیاد پر? اس بنیاد پر یہ کب آئی ہیں? origin کیا ہے? time period of origin کیا ہے ان کا? اس بنیاد پر ہم ان language کو تین حصی میں divided کرنے جا رہی ہیں. نمبر پہلا جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا آپ کے پاس old آپ کے پاس old انڈوارنگ گروپ آ جائے گا. نمبر پہلا جائے گا. نمبر سیکنڈ آپ کے پاس middle والا آ جائے گا. نمبر تھوڑ جو ہے آپ کے پاس modern آ جائے گا. تو تین حصے ہم divide کر رہے ہیں انڈوارنگ گروپ آ لنگویج کے جو almost 74% of indian population جو ہیں وہ بولتے ہیں. تو تین group is on the basis of time period of their origin. نمبر پہلا کے پاس old انڈوارنگ گروپ آ لنگویج آ رہے ہیں. نمبر سیکنڈ آپ کے پاس جو ہے middle جو میڈل میں آئیں گے. نمبر تھوڑ جو ہے وہ مارڈر میں آئیں گے. چلیے سب سے پہلے start کرتے ہیں. first with first. پہلا کون سا آ رہے ہیں آپ کے پاس وہ آپ کے پاس جو ہے old انڈوارنگ گروپ آ رہا ہے. تو چلیے سب سے پہلے انس کی بارے بات کرتے ہیں کہ old انڈوارنگ گروپ آ لنگویج کے بارے میں بات کرتے ہیں. چلیجی. this group of language has its development around 1500 بی سی. مانا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس old انڈوارنگ گروپ کی language ہیں almost 1500 بی سی میں جو ہے ان کا جو ہے جنم ان کا development start ہوئی تھی. ancient pharma جو سنسکت ہے. سنسکت جو پرانا فارم ہے جو ویدازمی جو اپنی شدازمی پرانزمی درمشترازمی جو language ہے جو ویدازمی language آپ کو ملے گی جو سنسکت ملے گا وہ آپ کے پاس old انڈوارنگ گروپ میں آ رہا ہے جو آپ پاس سنسکت ویدازمی مل رہی ہے. مطلب جو ancient pharma سنسکت آ رہا ہے بہت difficult language تھی. بہت مشکل لاری language ہے. اس کو سمجھنا جو ہے اس کو سیکھنا جو ہے بہت مشکل ہے بہت سارے ہیں اس لیے جو ہے یہ language ویدازمی مل رہی ہے آپ کو اپنی شدازمی مل رہی ہے پرانزمی مل رہی ہے درمشترازمی مل رہی ہیں یہ سارے سارے آپ کو سنسکت میں لکھے گئے ہیں انہیں constitution میں آپ کو جو ہیں ٹوانٹی ٹو شدول language لکھے گئے ہیں ٹوانٹی ٹو شدول language جو ہیں ان کو لسٹ کیا گیا ہے جن میں سے ایک language آپ کی یہ بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی آگے بڑھیں گے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ نمبر سیکنڈ پارٹ آ رہا ہے وہ آپ کے پاس میڈل انڈو آرین گروپا لنگویج آ رہے ہیں تو یہ languages آرموست سکس ہنڈر بی سی ٹو ون ایڈی جو ہیں اس ٹائم میں جو ہیں پنپی ہیں اس ٹائم میں جو ہیں ڈیلوپ ہی ہیں ان سٹارٹر ویڈا ڈیلوپ مینٹ پراکیرد لنگویج جو ہیں پراکیرد لنگویج کے ڈیلوپمنٹ کے ساتھ پنپی ہیں تو پراکیرد آپ کے پاس کرتے ہیں ایinelوپ لنگویج جو ہیں جس میں بہت ساری آپ کے جو میڈل انڈو آرینگ گروپ کے لنگویج آ رہے ہیں وہ جنرل سارے سارے کہ سارے اسی میں آ رہے ہیں جو آگے ہم پڑھیں گے میڈل انڈو آرینگ گروپ جو مینل گویج آ رہے ہیں وہ سارے trem کے سارے برقیرد ہی براکیرد جو ہیں یہ اللانگویج ہے جسے مانا جاتا ہے کہ یہ کامال بیپل رولز ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا پڑھے گا سیکھنا پڑھے گا اور وہی لوگ جو لرنٹ پیپل ہوں گے جو برہمنز ہوں گے جو اسپیشی برہمنز کیونکہ وہی لوگ جو ہیں سنسکرد کے بارے میں جانتے تھے وہی اس کا آپ یوگ کر سکتے تھے لیکن آپ کے جاؤ جو پراکیرد لینگویج ہیں جو میرے انڈو آرین گروپ میں لینگویج اچھا رہی ہے عام لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں اس میں زیادہ دیپ میں آپ کے پاس سیکھنا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پتہ ہونے چاہیے کم معاہ پتہ ہونے چاہیے اس میں بزمواری نہیں ہے تو پراکیرد میں جو ہے آپ کے پاس پراکیرد ہو گئے آدھا مغادی لینگویج ہو گئے ان کا استعمال جو ہے جین اگاماز میں بھی کیا گیا تھا پراکیرد لینگویج ہم نے کہہ دیا آپ کے پاس جو پراکیرد لینگویج ہیں جو آپ کے بعد میڈل انڈو آرین گروپہ لینگویج ہیں جنرلی ان کو ہم کنسیجر کرتے ہیں پراکیر لینگویج میں ہی تو پراکیر میں سب ڈوائیڈ کیا جاتے ہیں کہ بہت سارے اس میں چھوٹے چھوٹی لینگویج آ رہی ہیں مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ پراکیر جو ہے امریرہ ترم آ رہی ہے براڈرہ ترم آ رہی ہے جس کے اندر آپ کے پاس بہت سارے چھوٹی لینگویج آ رہی ہیں جیسے کون لینگویج تھی جورنگ دا فرس پیپ ٹو فرس سینٹری بی سی اس کے زمین اگر آپ دیکھیں گے پالی لینگویج آگر آپ کے پاس سنسکر ساتھ آ رہا ہے لیکن اپارٹن بات یہ ہے کہ جو ٹیکسٹس ہیں پالی کی انہیں برہمی سکرپ میں لکھا جاتا ہے تیکسٹس اندہ پالی وائے ریٹن جنرلی ان برہمی سکریپ کلوز آگر آپ کے سنسکرپ کے ساتھ ہے اور اس کے جو سکریپٹس ہیں جو ان کی رائٹنگ ہے وہ جنرلی جو ٹیکسٹیں ان کو پالی لینگویج کے جو ٹیکسٹیں جنرلی برہمی سکریپ میں لکھے جاتے ہیں اپارٹن اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ بودھزم کے ساتھ اس پالی لینگویج کا بہت گہرا سمبت مانا جاتا ہے جو کے پاس ٹریپٹی کا جو بودھزم کا ہے مانا جاتا ہے کہ اسے بھی پالی لینگویج میں ہی لکھا جاتا ہے اور یہاں itu تاخرہ جانبہ وویجن اور بودھزم کو ٹلی ت آہدھری سمبر из کا لیکن یہ بات آپ یاد رکھ فضب کے جو آپ کے پاس گوتم بودھ تھے جو بودھا تھی وہ جو پت سکتر ہی اس کے زیرنگویج مانا جاتا ہے کہ یہ پریچنگ oyز آپکے آدھا مگاری بھا ری جاتی تھے تو لیکن جو اس کے آگے آگے چل کا جو آپ کے آگے چل کا جو آپ کے پالی لینگویج کے کنسپٹ تھے پالی لینگویج کے کنسپٹ ٹپ ٹکا بدھرز میں استعمال کیے گئے ان کے شاگرز نے استعمال کیا لیکن خود بدھا جو ہیں خود آپ کے پاس ایون جو آپ کے پاس جین تھے جو مہاویرہ جین تھے وہ بھی مانا جاتا ہے کہ اردہ مگادہ لینگویج کے استعمال کرتے تھے اردہ مگادہ لینگویج بھی آپ کے پاس پراکیرد لنگویج میں ہی آ رہی ہے چلی بات کرتے ہیں مگادہ لنگویج کے بارے میں جو مگادی پراکیرد ہیں جسے آپ اردہ مگادی لنگویج کہتے ہیں موشٹ اپنٹہ کانیٹہ پراکیرد مانی جاتی ہے جب آپ کے سنسکرط اور پادی کے ڈیکلائن سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد اس لنگویج کے اپیوگ زیادہ بڑھ گیا تھا جو آپ کے پاس بودھا تھے اور جو مہاویرہ تھے مانا جاتا ہے کہ یہ اردہ مگادی لنگویج کے استعمال کرتے تھے اپنے پریچنگ دیکھنے کے لیے اپنے جو بکتوں کو پریچنگ دینے کے لیے اگدہ مگادی لنگویج کے استعمال کرتے تھے اردہ مگادی لنگویج کے استعمال مہاویرہ بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس بودھا بھی کرتے تھے ٹھیک ہے جی ہاں تک آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی کہ ابھی تک ہم نے دو ڈیویجنز کر لیے ایک تو آپ کے پاس اولڈ آ رہا ہے انڈو آرین گروپ کا نمبر سیکنڈ آپ کے پاس میڈل آ رہا ہے اولڈ میں ہم نے جنرلی پڑھ لیا کہ آپ کے پاس جو ویداز میں جو آپ کے پاس سنسکرٹ آ رہی تھی جسے پڑھنا سمجھنا بہت مشکل تھا جو آپ کے پاس برہمننز تھے جن کو یہ علم تھا وہی یہ بات سمجھ سکتے تھی آگے چلکا میڈل میں آپ کے پاس پراکیرٹ لینگویج آ رہی تھی کامورٹ لینگویج آ رہی تھی جس میں آپ کے پاس بہت سارے سب ڈوائٹ کر کے ہم نے لینگویج دیکھ رہی جیسے آپ کے پاس پالی لینگویج آ رہی ہے پالی کے بعد ہم جو دوسرا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے پاس مگادی پراکیرٹ جسے آپ اردہ مگادی بھی کہتے ہیں پالی میں اس لیے امپارٹنٹ ہے کیونکہ بودھزم کے جو امپارٹنٹ کنسپٹ سے جو بودھزم کے پالور سے جو آپ کے پاس ایون جو آپ کے پاس ترپٹی کا آپ بودھزم میں ہے اسے بھی پالی میں لکھا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جب آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ بودھا خود جو تھے یا مہاویرہ جو خود تھے وہ جو ہیں مگادی پراکیرٹ یا اردہ مگادی لینگویج کے استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے یہاں تک بات آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی تو ہم آگے بڑھتے ہیں چلی جا آگے بڑھیں گے اگلا کنسپٹ جو ہے وہ آپ کے پاس سورہ سینی سورہ سینی جو ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک پراکیرٹ لینگویج آ رہی ہے وائلی یوزرڈ ٹو رائیڈ ڈرام آز ان دا میڈیو لینگویج میڈیو لینڈیا میں جو ہے ڈرام آز کو لکھنے کے لیے یہ سورہ سینی لینگویج کے استعمال کیا جاتا ہے جین کے جو مونکس جو تھے وہ بھی اسے لینگویج کے استعمال کرتے تھے لکھنے کے لیے اس ورژن کا جو آپ کے پاس پراکیرٹ لینگویج کے یہ ورژن آ رہا ہے جس سے آپ سورہ سے نہیں کہہ رہے ہیں اس کا استعمال جین مونکس بھی کرتے تھے لکھنے کے لیے اپا برمسا اپا برمسا کہا یہ آپ کے پاس کرپٹ یا نون گرامیٹیکل جو لینگویج ہے بیسکل یہ بھی آپ کے پاس امریلہ ٹرم آ رہی ہے جس میں وہ سارے لینگویج آ رہے ہیں اگر آپ سنسکرٹ پراکیرٹ یہ لینگویج چھوڑ دیں گے جو اس کے بعد جو باقی لینگویج آ رہے ہیں آپ کے میڈیویل آپ کے انڈو آرینگ گروپ میں وہ آپ کنسیزر کر سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اپا برمسا آ رہے ہیں جہاں یہ کرپٹ لینگویج مانی جاتی ہے نون گرامیٹیکل لینگویج جو ہے کنسیزر کی جاتی ہے آپ کے پاس کون سی لینگویج جس کا نام آپ نے کیا یاد دیا اپا برمسا ٹھیک ہے جی جہاں تک کلیر ہو گیا تو ہم بات کریں گے آگے مارڈرن انڈو آرینگ گروپ آر لینگویج کی ٹھیک ہے آپ نے اولڈ پڑھ لیا میڈل پڑھ لیا اب بات کر لیتے ہیں آپ کے پاس تھوڑ پارٹ جو آ رہا ہے وہ ہے مارڈرن انڈو آرینگ گروپ مارڈرن انڈو آرینگ گروپ جو ہے اس میں کون کونسی لینگویج جنرلی آ رہی ہیں اس میں آپ کے پاس ہندی آسامی بینگالی گجراتی مراتھی پنجابی راجستانی سندھی اوڈیا اردو ایٹسٹرہ یہ سارے کے سارے لینگویج آپ کے کس میں آ رہے ہیں مارڈرن انڈو آرینگ گروپ آر لینگویج میں آ رہے ہیں ان لینگویج کو جو ہے دہ لینگویج انڈر دیس سب گروپ ڈیولوپر جورنگ ون تھوزن ایڈی ون تھوزن ایڈی کے آلموش آج پاس ان لینگویج کا جنرل جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے تھا میں نے جو یہ لینگویج جو مارڈرن انڈو آرینگ گروپ آر لینگویج ہیں آپ کے پاس انڈیا کے جو ہے اوپر والا حصہ نوردرن انڈیا میں آپ کے پاس اسٹرن انڈیا میں ویسٹرن انڈیا میں ڈیولوپر میں بھی جو بولی جاتی ہیں سہودر میں جنرلی آپ کے پاس جو اگلا گروپ آ رہا ہے جسے آپ نے ڈھائیوڈین کہہ دیا وہ بولا جاتا ہے تو آپ نے پڑھ لیا کہ آپ کے ایڈی کے آسپازن کا جو ڈیولوپمنٹ شروع ہوئی تھی اس میں آپ کے بہت سارے لینگویج جیسے ہندی آسامی بینگالی گجراتی مراتھی پنجابی راجستانی سندھی یہ سارے کے سارے لینگویج جو آپ کے پاس موڈرن ہیں یہ سارے انڈو موڈرن انڈو آرین گروپ میں آ رہے ہیں تو ان طرح کی لینگویج آپ کے پاس نورت انڈیا میں دسترن پارٹ اپ انڈیا انڈیا میں بولی جاتی ہیں اگلا جو کنسپٹ آ رہا ہے وہ ہے آپ کے پاس سیکنڈ ڈیویجن آپ کے لینگویج کا نور پرسٹ آپ نے کون سا پڑھ لیا نور پرسٹ آپ نے انڈو آرین گروپ پڑھ لیا جس کو پھردر آپ نے تین حصے میں ڈوائیٹ کر دیا اوڑ ڈو آرین میڈیو لینڈو آرین اینڈ نمبر تھوڑ ڈیویجن آگے چلکہ نمبر سیکنڈ گروپ آپ انڈیا لینگویجز وہ آپ کے پاس ڈیوڈین گروپ ہے جسے ہم نے آپ کو کہا ہے کہ یہ جنرلی آپ کے سعودہ درم پارٹ اپ انڈیا سعودھ انڈیا میں بولی جاتی ہیں آلموس انڈیا کا جو پچیس پرسٹ پرسٹ پاپلیشن ہے وہ اس لینگویج کے استعمال سب ہوت لینڈzen پچیسے ہو کریں گرارٹ اپاٹ اچھوڑ اٹھوڈین گروپ ماہ یاک جسے تم خوش مک láo آیمر اچھوڑی گروپ length آرین آپ کی پاس دونتی میں ہمیں جنرلی آپ کی کو دیس میں مویають اس میں آپ کو کہا سکتے ہیں بنول اور آپ کے پاس سوہرن گروپ اللہ اس طریقاتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے anska دیئے old medievalOne and modern indo-arien اس طرح سے آپ نے جو ہے جو خورatin مازل PR envctor gibi آرہا ہے اور سوتا ان کو پڑا ہے بھرا جو آپ کے پاس ٹوٹل اکیس جا رہے ہیں ج constantly پڑا یہ byćkind Lenkwe whack ہے تو یہ جو ہے ان کے بارے میں آپ نے پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے تلگو جو ہے یہ نمیریکلی لارجسٹ آف آل ڈیوڈین لینگویجز ہیں جو آپ کے پاس جتنی بھی ڈیوڈین لینگویجز آ رہے ہیں ان میں سب سے لارجس جو ہے وہ آپ کے پاس کونسی ہے نمیریکلی سب سے لارجس کونسی ہے وہ تلگو ہے لیکن اگر آپ اولڈس پوچھیں گے سب سے پیوریس فارم آف لینگویج پوچھیں گے تو وہ آپ کے پاس تامل آ رہی ہے سم سے سمالیسٹ اور جنگیس جو ہے وہ آپ کے پاس ملی عالم آ رہی ہے نمبر تھوڑ جو امپارٹن رسمی ہے واقعہ کنیڈا ہے ایک ایک تو آپ نے یار رکھ دیا تلگو تامل کنیڈا جو ہے ملی عالم یہ چار جو ہیں موسٹ امپارٹن ریوڈین گروپ پر لینگویجز آ رہی ہیں تو تلگو سب سے نمیریکلی لارجسٹ ہے کیسے یار رکھیں گے تلگو میں ایل میں آپ کو جلدی دیکھ رہے تو ایل سب سب سے تلگو تلگو میں ایل آ رہا ہے ایل سے لارجسٹ آپ نے یار رکھ دیا تامل میں کیسے یار رکھیں گے مل سے کیا رکھیں گے ملیں گے کون بالیں گے بہت ٹائم سے بچھڑ ہوئے ہیں ملیں گے کیسے اپنے پرسٹ ہوں گے تو تلگو جوہے نمیریکلی لارجسٹ آ رہی ہے دیولین گروپ کی اس طرح آپ کے پاس تامل جو ہے اوڑڈیسٹ آپ کے پاس کرنیڈا جو ہے آگے پلچر جو نمبر پورت آپ رہے ہیں ملی عالم آ رہے ہیں ملی عالم سب سے سمالیسٹ آف آل در ایوڈین گروپ آلینگویج میں آ رہی ہے چلی جی اگرہ ڈیویجن آپ کے لینگویج انڈین لینگویج کا اسے آپ نے سینو تیبتین گروپ کہہ دیا سینو تیبتین گروپ جو ہے اٹھ بلانگس ٹو دا منگولائیڈ گروپ تو میں نے یاد اس میں کیا رکھنا ہے منگولائیڈ فیملی جو ہے یا آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ جس گروپ آلینگویج بلانگی تو منگولائیڈ فیملی اینڈ سٹیچ ٹو آل اوڑا ہمالیا تو یہ جو لینگویج ہے آپ کے ہمالی آز میں سپیک کرنے کی نارت بہار نارت بنگال آسام ایڈ اپ ٹو نارت اسٹرن فرنٹیری رابضہ نیشن یہاں تک جو ہے یہ لینگویج کا سٹرچ آپ کو ملے گا کہاں تک ہمالی آز تک سٹرچ آور نورت بہار نارت بنگال آسام and up to the north eastern frontier of the nation یہاں جو ہیں سینو تیوٹی لنگویج کے اپیوگ کیا جاتا ہے انڈین پاپلیشن کی آلماست 0.6% جو پاپلیشن ہے وہ ان لنگویج کے استعمال کرتے ہیں ان لنگویج کو اپیوگ 0.6% آپ انڈین پاپلیشن کرتے ہیں اگلا جو کنسپٹ آرہا ہے وہ آپ کے پاس کون سا آرہا ہے وہ آپ کے پاس آسٹرک لنگویج ہیں آسٹرک لنگویج ہیں جنرلی مانا جاتا ہے کہ میری مانا جاتا ہے کہ یہ جو لنگویج ہیں جنرلی ٹرائبل لنگویج ہیں یہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس نگرائی لنگویج ہو گئے یا آسٹک لنگویج ہو گئے یہ جنرلی کونسی لنگویج مانن جاتی ہے یہ ٹرائبل لنگویج جانا جاتی ہے جس طرح سجل بھی جو ہے فارجمپل اگر آپ سنتھالی دیکھیں گے سنتھالی آپ کے پاس ایک اگزمپل ہے آسٹک لنگویج میں تو سنتھالی جو ہے موسٹ امپارٹن لنگویج جنرلی ان کو ٹرائبل گروپ جو آئیں وہ سپیک کرتے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس اگزمپل میں فازمت آسٹک لینگویج کی موشٹ امپٹن اگزمپل جو ہیں سب سے امپٹن لینگویج جو ہیں وہ سنتھالی لینگویج آ رہی ہے سنتھالی لینگویج کے اپیوگ جو ہے جو سنتھالی ٹرائیوز ہیں جو کہ جارکھنڈ بہار اور بنگال میں آپ کو ملیں گے وہ یہ لینگویج جو ہیں سپیک کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی کلاس میں انڈیا لینگویج کے جو کنسپٹ ہیں وہ آپ کو کلیر ہو گئے ہوں گے گزارت کر رہے ہیں اگر آج کی کلاس میں آپ نے کچھ سکھا ہے تو پلیز جنرل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ جو آپ کی سپورٹ ہے بس ہمارے لیے وہی موٹیویشن کا کام کر رہی ہے آج کی کلا کلاس میں اگر آپ کو کچھ سکھا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا آپ کا فرض بنتا ہے کلاس دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیوار شکریہ شکریہ